بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں سیمٹ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں سیمٹ کے بیگ دیکھ لیں آپ یہ ابھی ایک رات کو مطلب گاڑی ہوتا رہی ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو پہلے مختصرا بتایا کہ اگر آپ سیمٹ کا کاروبار کرتے ہیں ایک دکان پر آپ پانچ سو بیگ اتارتے ہیں پانچ سو بیگ سویل ہونے پر آپ کو ایک بیگ پر بچتا ہے پانچ روپے تو آپ اندازہ لگا لیں پانچ پانچ سو بیگ پر آپ کو بچ گیا پچیس سو روپے تو کہنے لگا اس سے بڑا بے وکفانہ کام کیا ہوگا کہ آپ پانچ لاکھ سے اکر کا مال لے کے پچیس سو روپے بچائیں تو میں نے اسے پھر ڈیٹیل سمجھانے کی کوشش کی اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی سیمٹ کے کاروبار کے لیے تو اگر میں اس طرح بتاؤں گا تو آپ کو تھوڑا سا مشکل سمجھنے میں ہوگا میں آپ کو پینسل کوپی میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو ٹوٹل انویسٹمنٹ سیمٹ کے کاروبار دو قسم کے ہیں ایک یہ ہے کہ پرچون میں جسا کہ یہ سیل ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ دکانوں پر ایزا ڈسٹریبیوٹر بن کر سیل کریں تو اگر آپ دسٹریبیوٹر بن کر سیل کرتے ہیں تو کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ خود مطلب کے دکان پر پرچون میں سیل کرتے ہیں اچھا میں پھر اندر سے باہر اس لیے جانا پڑے گا کیونکہ آپ کو تھوڑی سا سمجھا دوں کہ سیمٹ کا جب بھی آپ کاروبار کریں خیار رکھئے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روڈ جو ہے بائی سویلر کیونکہ گاڑی آتی ہے اس نے سیمٹ اتارنا ہوتا ہے تو اگر آپ کی بائی سویلر گاڑی یہاں پہ دیکھیں یہ روڈ تکیبن سو فٹ کا ہے سو فٹ کے روڈ پہ اگر آپ کا کاروبار ہے پھر تو پوسیبل ہے کہ سیمٹ کی گاڑی بھی اتر جائے اور آپ کے پاس کسٹمر بھی آئے مگر اس چیز کا بھی خیار رکھنا ہے کہ سو فٹ کا اگر آپ کے پاس روڈ ہے مگر پیچھے آبادی نہیں ہے جہاں پہ کوئی سوسائٹی نہیں بن رہی یا کوئی ایسی آبادی نہیں ہے تو آپ کا پسچون میں کبھی بھی مال سیل نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھے گا تو یہ باہل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بائی سویلر گاڑیاں ایک نہیں دو بھی لگ جائیں تو تیسری گاڑی آرام سے گزر سکتی ہے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ بائی سویلر گاڑی آپ کا سیمٹ کے کاروبار کے لیے لازمی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پسچون میں اگر آپ پانچ سو بیک رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے سٹارٹ میں تو آپ کو دس پندہ دن لگ جائیں سیل ہونے میں جیسے جیسے آپ کا کام چلے گا تو پانچ سو بیک تکیبین دو سے تین دن میں انشاءاللہ سیل ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈسٹریبیشن کرتے ہیں ڈسٹریبیشن کیا ہے کہ آپ پانچ سے چھ دکانے رکھتے ہیں کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور کتنا پروفٹ وغیرہ آئے گا ہمیں آپ کو پین کوپی پر لکھ کے سمجھاؤں گا تو یقیناً جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا جیسے کہ اگر میں نے موٹا موٹا حساب کر کے بتا دیا ہے تو شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کیا یہ پتہ نہیں کتنی بڑی رقم میں کیا بچ رہا ہے چھوڑو اس کاردوبار کو چھوڑنا نہیں آپ نے کاردوبار کرنا چاہ رہے تو میں بیسک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کامیاب ہونے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہمیں ریٹیل پر ریٹیل پر ہم سیل کرتے ہیں یہاں پسچون جس کو کہتے ہیں پسچون دوسرا ہے ڈسٹیبیوشن ڈسٹیبیوشن میں کیا ہے کہ آپ نے دکان داروں کو سیل کرنا ہے ایک دکان ہوگئی دو ہوگئی تین ہوگئی چار ہوگئی پانچ دکانیں کم سے کم ہوگی تو آپ کی ڈسٹیبیوشن سٹارٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا ڈسٹیبیوشن لینے کا طریقہ یہ ہی مہار روڈ پر یا لاہود میں یا ہر شہد بڑے شہد میں بنے آپ گوگل کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے بولیں کہ مجھے ڈسٹیبیوشن چاہیے تو کمپنی آپ کو کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈسٹیبیوشن دیتے ہیں آپ ہمیں پہلے پیسے جمع کروائیں آپ بینک میں ان کی گاڑی کے پیسے جمع کروا دیا کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کو کرایا آپ نے موقع پر دینا ہوتا ہے جب آپ پیسے جمع کرواتے ہیں تو کمپنی آپ کو سیمٹ دیتی ہے جیسی ایک سال دو سال ہو جاتا ہے آپ کو ڈسٹیبیوشن لے ہوئے تو کمپنی آپ کو کہتی ہے ایک ملین یا دو ملین ہم آپ کو سیمٹ دے سکتے ہیں ایزہ ہدا آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کو جو دس بیس لاکھ روپے شدو میں لگا ہوتا ہے وہ آسانی سے وہ نکل جاتا ہے کیونکہ کمپنی آپ پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتی ہے آپ کی ہیلتھ بن جاتی بزنس کی تو کیا کرتی یہ کمپنی آپ کو ایک سے دو ملین کا مال آپ کو بھیج دیتی ہے جب سیل ہوتا ہے تو آپ دوبارے نئی گاڑی لگاتے وقت نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ نئی گاڑی دیتی ہے کمپنیوں کے بہت زیادہ بڑے ڈسٹیبیوشن پچاس لاکھ سے ایک کروڑ پیر نیچے رکھا ہوا ہے یہ میں صرف لاہور کی بات نہیں کرتا پھولے پاکستان میں اس لئے سیمٹ کے کالوبار میں پیسے کی بہت زیادہ بڑی دقم کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے ریٹیل میں ریٹیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں جہاں سوسائٹی کے دو تین سوسائٹیوں کے گیٹ پڑھ رہے ہوں وہاں پہ آپ ایک بڑا گدام لیں چھوٹی دکان پہ کام چلنے والا یہ نہیں ہے سوسائٹی ہے کیونکہ پاکستان میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے پروپٹی کا کام ہے مطلب اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں جس سے پوچھو بھئی تو کیا کرتا ہوں میں پروپٹی کا کام کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہے تو آپ سیمٹ کا کالوبار کریں گے تو ایک بہت بڑا گدام لیں جہاں پہ دو تین سوسائٹیوں کے گیٹ لگتے ہوں کرائے اگر آپ کا بیس ہزار ہے تیس ہزار ہے پچاس ہزار ہے اس کی ٹینشن نہ لیں آپ کی اپنی جگہ ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ کرائے پہ بڑا گدام لیں چھوٹا گدام نہ لیں یہ بہت یار رکھئے کہ سیمٹ کے لئے بڑے گدام کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹا لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دو سو تین سو بیگ رکھا کے آپ کے پاس جگہ کی تنگی کی ویسے پھر آپ مشکل ہوگی پھر دوبارہ کل پھر گاڑی منگایاں روزانہ گاڑی آ تو روزانہ بھی جاتی ہے مگر آپ تنگ ہوں گے اس لئے کم سے کم دو ہزار بیگ آپ کے اس گدام میں آتے ہونے چاہیئے ریٹیل میں آپ دس روز رکھتے ہیں تو آپ کے دن میں سو بیگ سیل ہوتے ہیں ہم سو ضرب دس ایک ہزار روپے آپ کو بچے گا اب سو بیگ کتنے ہیں کہ آئیں گے سمجھ لئے پانچ سو پچاس روپے گئے پانچ سو پچاس کو آپ سو سے ضرب دے سو ضرب پانچ سو پچاس پچپن ہزار کا مال سیل کرنے پر آپ کو پروفٹ ملے گا ایک ہزار روپے اگر آپ نے رکھے پانچ روپے ایک بیگ کے اوپر تو آپ کو پروفٹ ہوگا پانچ سو روپے اب آپ سوچیں پچپن ہزار روپے لگا کے پانچ سو پر پروفٹ کمانا اس سے زیادہ وکوفانہ کام کوئی بھی نہیں ہوگا مگر میں بتاؤں کہ پاکستان میں ہو یا دنیا میں بھی ہو یہ جو رننگ آئیٹم ہوتے ہیں اس میں پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے مگر اس کا رننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آج پانچ سو یہاں پر اُترے پانچ سو کر کے جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا ہے تو یہ دن کے آپ کے پانچ سو سے ہزار بیک سیل ہوتے ہیں ہزار بیک اگر سیل ہوں گے اب سوچیں گے ہزار بیک کہاں سیل ہوں گے بھائی اتنی تیزی سے کام کنسٹرکشن کا چل رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے تو کیوں نہیں ہوں گے ہوتے بھائی ہزار سے بھی زیادہ ہوتے ہیں یہاں میں میں نے ایسی دکانیں بھی دیکھی ہیں جن کا ٹارگٹ ہے کہ تین ہزار بیک پر ڈے لازمی سیل کرنا ہے چھوٹے سے شروع کرنا ہے پرسون میں کریں گے آپ کی انویسمنٹ میں نے بتا رہیے کم سے کم دور سے ڈھائی لاکھ کا مال اتروائیں گے تو پھر آپ کا کام چلنا شروع ہوگا یہ دو سے تین مہینے کے بعد آپ کا سو بیک پر ڈے سیل ہوگا انشاءاللہ زیادہ ہی ہوگا پھر اس کے بعد آئیتے ہیں ڈسٹیبیشن پہ ڈسٹیبیشن کے لیے آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ چاہیے اس میں چوکا چھکا بھی لگ جاتا ہے اس میں سنگل رن ہی لگتے ہیں مطلب ایک ایک کر کے اس میں چوکا چھکا کیسے لگتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کمپنی کو آپ نے جمع کروا دیا بیس لاکھ روپیا آپ نے وہاں سے سیمنٹ منگوا لیا بیس لاکھ کا آپ نے کیا کیا یہ پانچ دکانے نا تو پانچ چوکا بیس چار لاکھ کا یہاں پہ اتار دیا دو دو لاکھ کا اتار دیا دو لاکھ کا دو لاکھ کا دو لاکھ کا دس لاکھ کا مال آپ نے پانچ دکانوں پہ اتار دیا مگر یار رکھے گا پاکستان میں دکاندار زیادہ اس طرح کرتے ہیں آپ سے بھی مال لے رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے سے بھی لے رہے ہوتے ہیں آپ کا مال سیل کر کے اس کو پیسے دیتے ہیں اس کا مال سیل کر کے آپ کو پیسے دے دیں گے خود بالکل ویلے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر کبھی یہاں کے پیسے بھی سیڈ پہ رک گئے اس کے پیسے بھی سیڈ پہ رک گئے تو آپ اس سے زبردستی نہیں کر سکتے اگر آپ زبردستی کرو کہ بولے گا مجھے سیمٹ چاہیے نہیں جاؤ جو کرنا ہے آپ پیسے مانگو کہ بولے گا ٹھیک میں دے دوں گا دمچ ہزار دے 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 گا کبھی دس ہزار دے 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 گا تو لہٰذا آپ کے پیسے میں وہ بات نہیں دے گی جو اکٹھی رقم دی تھی آپ نے بیس لاکھ کمپنی کو آپ کو دس دس ہزار کر کے آئی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی بہرحال آپ نے دکانیں ایسی رونی ہے جو واقعی میں پرانی بھی ہوں اور اماندار لوگ بھی ہوں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے کوئی بھی دکاندار آپ کو پیلے پیسے نہیں دے گا آپ ان کو بولیں گے میں دو لاکھ کا مال اتار دیتا ہوں پھر جب میں نیکسٹ دو لاکھ کا مال اتار دوں گا تو یہ دو لاکھ آپ مجھے ریٹن کر دینا اس بیس پہ دکاندار آپ سے مال لے گا اب یہ ٹوٹل دس لاکھ کا مال اتار دیا اور دس لاکھ کا آپ نے نیکس اتار دیا تو یہ پچھلا دس لاکھ آپ کے پاس واپس آیا آپ سوچیں گے کہ دس لاکھ روپے کا مال اتار دے پر مجھے پروفٹ کتنا ہوا پروفٹ یہ ہوا کہ آپ کو کمپنی یہ ٹین اور اتار دو لاکھ، د روپے رساہی دیں دی gelir ہوتی کہ پانچ یک پروفر بھی دے دی medicinal وہ ہر ایک کمپنی کا اپنا اپنا حساب معلومہ پروفر اپنے بتو جوایا لم sovereign لہازا آپ کیا کیا کہ دس روپے آپ نے رکھ لیا رساہی کسٹمر اس بھی لیا یا ایک یا دو روئے رکھے دے دیئے مثال کے دو روئے دس روئے آپ کو پر بیک بچ رہے ہیں اسٹی میٹلی بتا رہا ہوں دس لاکھ کا سیمٹ کتنے کا آگیا دس لاکھ تقسیم کر دیں آپ ایک ہزار پچاس میں یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں نو سو باون بیک اتاریں گے آپ نو سو باون بیک کو تقسیم کر دیں پانچ سے ہر دکان پر آپ نے ایک سو نوے بیک تقریباً اتارے ایک سو نوے یا دو سو اس طرح آپ نے بیک اتار دی اسی میں ڈیڑھ سو اتار دیں باقی سم میں دو سو دو سو اتار دیں اب ایک سو نوے کو ضرب کر دیں آپ پانچ سے نو سو باون ضرب کر دیں آپ دس سو روئے رپیٹ ملی ہے اکائی دہائی سکڑہ ہزار نو ہزار پانچ سو تئیس سو روئے آپ کو بچ گئے دس لاکھ روپے لگانے پر آپ کو نو ہزار پانچ سو روئے بچے گا اب نو ہزار پانچ سو روپے آپ کو بچے گا یہ رپیٹ ضرور ہے مگر اس بات کا خیار رکھے گا یہ کوئی بھی کاروبار ایک بلکل مطلب اسی بات بتا رہا ہوں شاید بہت کم لوگ بتائیں گے آپ کے کاروبار کا تین پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے خلاب ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے ادار چلا جاتا ہے پھٹ جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے تین سے پچار پانچ پرسنٹ تک آپ نے اپنے پروفٹ کو جو خالص پروفٹ ہے مثال کے طور پر دس ہزار پروفٹ ہے تو اس میں سے تین سے چار ہزار روپے آپ نے گنتی میں لانا ہی نہیں ہے وہ آپ کا آج نہیں تو کل چھ مینے بار ضائع ہونا ہی ہونا ہے یہ بایار رکھے گا کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے ہنڈر پرسنٹ میں اسی طریقے سے چلتا رہوں گا مگر نہیں کبھی آپ کا کام سلو ہو جائے گا کبھی آپ کا کام تیز ہو جائے گا کبھی آپ کا دکان دار پیسے لے کے باگ جائے گا کبھی آپ کی سیٹ پر پیمنٹ رک جائے گی وہ سلو سلو ہو کے آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ دس لاکھ کا آپ نے مال ہوتا ہے تو دس لاکھ ریکاور ہو گیا ہو سکتا ہے بارہ لاکھ ریکاور ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانچ لاکھ ریکاور ہو آپ کو دس لاکھ کا مال دوبارہ پھینکنا پڑے ڈسٹیبیشن میں اب یہ ڈیلی نہیں ہوتا ہے ڈیلی ہر بندے کو مال نہیں چاہیے ہوگا آج اس کو اور اس کو چاہیے پھر ان دونوں کو بعد اگلے دن آپ ان دو کو چاہیے ہوگا اس سے اگلے دن اس کو اور اس کو چاہیے ہوگا مطلب آپ کی دو دکانوں پر مطلب چار سو بیگ آپ کے پر ڈیلی اتریں گے اگر آپ کے پاس پانچ دکانے ہیں اور چھوٹے لیول کی دکانے کی بات کرو یہ بہت بڑے گداموں کی بات نہیں کرو آپ کو چھوٹے لیول کی کاروبار کی بتا رہا ہوں جو سب سے چھوٹے لیول پر ہے چار سو بیگ اگر آپ کے اترتے ہیں اور ریپیڈ مل رہی ہے آپ کو دس روپے تو سمجھ لیں چار ہزار روپے بچ رہا ہے اس میں تین پرسن نکال لیں گے تو سمجھ لیں ساڑھے تین ہزار روپے آپ کو پر ڈی بچے گا اگر آپ نے بیس لاک روپے انویسٹ کیا ہے ساڑھے تین ہزار کو آپ تیس سے زرب دے دیں زرب کر دے تو تیس سے ایک مہینے پر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے ایک لاکھ پانچ ہزار روپے تقریباً مہینے کا بچے گا اگر آپ بیس لاکھ سے پچیس لاکھ روپے کے انویسٹ کرتے ہیں ڈیسٹریبیوشن لیتے ہیں یہ میں اگر آپ کو دس روپے روپے مل رہی ہے اگر پانچ روپے روپے مل رہی ہے تو اس کا ہاف کر لیں پچاس ہزار روپے اگر آپ کو پندر روپے روپے مل رہی ہے مگر اب آپ ایک مزے کی اور بات بتا دیتا ہوں جو شاید بہت کم لوگ بتائیں گے ڈسٹیبیشن آپ نے لے لی اس کے لیے آپ کا بینک کاؤنٹ کمپنی کا بینک کاؤنٹ کیسا اٹیچ ہوگا پھر آپ کو پانچ دکانوں کے علاوہ تین دکانوں پر تو ڈیلی جانا ہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پیسے لگا دی اور بستر پر سوئے میں مہینے کے بعد ایک سے ڈیلڈ لاکھ روپے آگے بھئی مزے آئے میں ایسا نہیں ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ آپ کو کمپیوٹر پر ایک پورا پروپر بندہ بٹھانا ہوگا جو بالکل ٹیکنیکل ٹائپ کا بندہ ہو جس کو سکلز جس کے پاس کمپیوٹر کی بھی ہوں موٹسائیگل چلانے کی بھی ہوں ریکووری کرنے کی بھی ہوں ایک سمارٹ بندہ چاہیے ہوگا آپ خود یہ کر نہیں سکیں گے میں آپ کو ابھی بتا دوں آپ سوچیں میں خود ہی کرلوں گا نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کبھی بینک میں بھاگیں گے کبھی دکانوں پر پیسے لینے کے لیے بھاگیں گے تو کبھی کمپیوٹر پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے بھاگیں گے تو آپ بولیں گے یا یہ کام میں تھکا دیا مجھے پچیس تیس لاکھ روپے لگانے کے بعد بھی اتنی بھاگ دوڑے تو مہینے کا بچنا جو ہے وہ پچاس ہزار ہے تو اس سے اچھا میں نوکری کرلوں لوگ اسی لیے تو نوکری کرتے ہیں کہ بھئی بچنا جو ہے کاروبار میں تیس چالیس ہزار ہے تو اتنا پیسہ بھی انویسٹ کرنے کے بعد تیس چالیس ہزار بچنا ہے تو اس سے اچھا میں نوکری کرلوں تیس چالیس ہزار تو میں اس سے بھی کمار لوں گا مگر یہاں پر یہ آکے وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا ہے کہ جو نوکری ہوتی نا اس میں مطلب کہ آپ کو دو جمع دو جمع دو جمع دو جمع دو کتنے ہوگئے دو چار چھے آٹھ آٹھ ہوتے ہیں یہ نوکری کی بات کرو اب کاروبار پہ آجیں دو زرب دو زرب دو دونی چار چار دونی آٹھ ہار دونی سولہ کتنا ہو گیا دبل ہوتا ہے میرے بھائی کاروبار مگر نوکری میں بھی آپ نے دس سال لگائیں کاروبار میں بھی آپ نے دس سال لگائیں مگر کاروبار سمارٹ ہوگے کرنا ہے تو آپ نوکری سے کاروبار میں بیس سال آگے چلے جائیں گے جتنا آپ نے نوکری میں تیس سال میں کمانا ہے اتنا آپ کاروبار میں دس سال میں کمائیں گے یہ بھائی آر رکھئے گا یہ بیلکل اندر کی بات ہیں یہ ہر کاروباری بندہ بتایا گا یا بلے گا یا یہ کاروبار برنا نہیں ہے یا ہر بندہ بولے گا یا کاروباری بلے گا شو کیس بیچ دو مگر یہ اندر کی بات ہیں جو پیسہ لگتا کتنا ہے ریکوری کے لیے اچھا بات Garry کے لیے آپ کو کمپیوٹر پر ایک بندہ بٹھا دیا اپنے اس نے فیڈ کرنا ہے کہ گاڑی کہاں کہاں اتری گاڑی والا جو ڈرائیور ہوگا نا وہ آپ کو بلٹی میسج کرے گا یہاں آپ کو لاغے دے گا کمپنی کی بلٹی بھی اور جہاں جہاں مال اتار ہے وہاں سے پرسیاں بھی آپ کو بیجے گا آپ ان سے پرسیاں لوگے کمپیوٹر پہ لگاؤ گے فائل میں لگاؤ گے وہی میسج آپ ان کو کرو گے جو دو دکانوں پہ اتر ہے تین پہ اتر ہے یہ چار پانچ پہ اتر ہے یہاں آپ ان کو میسج کرو کہ بھئی اتنا مال آپ کے پاس اتر گیا ہے اتنا بیلس آپ کے ساتھ چل رہا ہے یہ آپ کو پھر ریکاوری کریں گے اس میں سے پھر مائنس کریں گے بھئی دو لاکھ کا مال ہوتا رہا تھا ڈیڑھ لاکھ واپس آگیا پچاس ہزارہ بھی تک اس کے اوپر بیلس ہے اور دو لاکھ کا آج ہوتا رہے گا ڈھائی لاکھ روپے اس کے اوپر پھر چھل جائے گا اس دکان دار کے اوپر ایک نمبر دکان پہ ایک مثال ہے تو یہ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اس سے پیسے لے کر آنا یہاں سے کمپنی کو ٹرانسفر کرنا کمپنی سے دوبارہ مال منگوا کے وہ پرسیاں جمع کرنا ابھی آپ بول لے گا یہاں اتنی سلک پھئی کون کرے گا بھئی ایک بندہ صرف کرے گا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف اس کے پر سپروائزنگ کرنا ہے آپ نے صرف اس کو مینج کرنا ہے یا اس کو صرف مطلب انسٹرکشن دینی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا یہ کرنا ہے اس سے اس سے کرنا ہے تو آپ کے لئے مہینہ جو لاکھ روپے ہیں سمجھ لیں آپ نے تیس ہزار چالیس ہزار روپے اسے دیا پچاس ہزار دیا یہ بھائی یار رکھی گا جب ہم کسی کو دیں گے تب ہی ہم ریلیکس رہیں گے سب کچھ خود کریں گے کبھی بھی ریلیکس نہیں دیں پچاس ہزار روپے آپ نے اس کو دیا آپ کو بچا پچاس ہزار آپ بولن گے آپ پچاس ہزار بچانے کے لئے میں نے پچیس تیس لاکھ روپے کے انویسمنٹ کی مگر آپ یہ تو دیکھیں نا ابھی آپ کی سردرد بھی ختم ہو گئی آپ کو دکانے بھی مل گئی آپ کو آپ کے ریکاوری بھی ہو رہی ہے آپ کی بلٹیاں بھی آ رہی ہیں آپ کے پاس ریپورٹس ساری آ رہی ہیں اب پچاس ہزار سے بندہ ایسا کیا ہو گئے یار بندہ پچاس ہزار کی نوکری کر لے مگر کیسے ضرور پر لگیں گے اب بتاتا ہوں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھرنا گاڑی آئیے چودہ سو بیک کی رستے میں فون آ گیا کہ بھئی پچاس روپے سیمنٹ کا ریٹ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ کوئی بھی نہیں بتا باتیں بتائے گا چودہ جہاں آپ دس روپے کمارے تھے پچاس روپے بڑھنے تو چودہ سو ضرور پچاس ستہ ہزار روپے آ ستہ ہزار روپے کی دیاری لگ گئی بھئی آپ کی کتنی ستہ ہزار کی معنی آپ کو ستہ ہزار روپے کی دیاری لگ رہی ہے یہ ایسا ہر روز نہیں ہوگا مگر سال میں ایک بار ایسا ہو جائے گا یہ سال کے بعد آپ کا بونس ہے ایک یا دو بار اب یہ ستہ ہزار روپے آپ نے ایک بار دکانداروں کو دے دیا ریلیف دکاندار آپ سے بڑے راضی ہو گئے پھر آپ سکسہ وہ ہمیشہ کے لیے جڑے رہیں گے پھر اگلی بعد مطلب اگلے سال یا اگلے چھ مینے بعد یا اگلے دو سال کے بعد پھر دوبارہ ریٹ بڑھ گیا سو روپے آگے تو آپ سوچیں ڈیڑھ لاف روپے کی دیاری لگتے ہیں مانا کہ ریٹ بڑھ گیا پانچ روپے یا ریٹ کم ہو گیا پچاس روپے بڑھ سکتا ہے تو کازوباد میں مائنس بھی ہو سکتا ہے مائنس ہوگا تو جو ڈسٹیبیوشن والے ہیں ڈسٹیبیوٹر نے وہ فوضہ نہیں بتاتے کہ ریٹ کم ہو گیا وہ مال اتارنے کے بعد اگلے دن میسی سب کو کرتے ہیں کہ بھائی ریٹ کم ہو گیا اس لیے خیال سے تو وہ کوئی اتنا بڑا دچکہ نہیں لگتا ہے یا دکھے گئے سب یہ پاکستان ہے یا دنیا میں کئی پہ بھی ہے کازوبادی بندہ جب ریٹ بڑھتے ہیں تو اسی دن بڑھا دیتے ہیں جب کم ہوتے ہیں تو اس کو سیل کرنے کے بعد کم کر رہے ہیں یہ پروفٹ جو ہے نا آپ کو مطلب کے سال کے بعد جو ڈیڑھ لاک روپیہ یا ستہ آزاد روپیہ یا پچاس آزاد روپیہ بونس مل رہا ہے یہ آپ کو ضربیں مزید آگے لگا لگا کے دے گا دکانیں بھی مل جائیں گی آپ کی دکان فرغیمپل ایک مائنس ہوگی تو دو اور مل جائیں گی آپ کا سمان بڑھنے لگ جائے گا پائیں دکانوں سے دس ہو جائیں گی دس سے بیس ہو جائیں گی تو آپ اندازہ لگائیں انویسمنٹ تو بڑھتی رہے گی مگر آپ کو بیٹھے ہوئے آپ کی کمپنی کام کرتی رہے گی آپ نے کلپولیشن کرنی ہے اور نظر رکھنی ہے یہ سمجھ میں آگئی کہ آپ کو تیس لاکھ روپیہ لگانے کے بعد مہانہ اگر آپ بیٹھے دیں گے تو پچاس آزاد روپیہ اگر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے ساتھ خود بھاگ دوڑ کرنی ہے تو ایک لاکھ روپیہ تک آپ کو باس آنے اب بندہ سوچے کہ تیس لاکھ لگا کے ایک لاکھ بچانے تو یہ اتنا پروفیٹ پروفیٹیول کام نہیں ہے مگر میں نے بتایا کہ یہ چوکا چھکا لگ جاتا ہے ضرور لگتا ہے آپ بے فکر ہوگئے کوئی بھی بل کانٹی ہے اور بڑی اماؤنٹ ہے تو اس میں چوکا چھکا لگ جاتا ہے اب کام یا پانچ دس سو دوڑ پہ کر دیں اس میں کتنا چوکا چھکا لگے گا دس سوڑ کی چیزیں تو ڈبل ہو جائے گی تو بیس سوڑ ہوجاتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے بڑی کام کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے اب آیا تھا ریٹیل پہ ریٹیل پہ آپ کو پیسو کی ضرورت نہیں ہے مطلب دکاندار نے پہلی بار جب کام کیا تو دو لاکھ کا سیمٹ ہوتا روالیا تھا اس کے بعد آپ نے جب جان پہچان ہو گئی ایک دکا ایک اور ڈسٹیبیشن والا آگیا کنے لگا ہے مجھ سے سیمٹ لو وہ کہہ رہا ہے مجھ سے لے آپ بولو نہیں آپ تیسرا آگیا ہے آپ مجھ سے لے ڈسٹیبیٹر بہت بیٹھے ہوتے ہیں مادگیر میں آپ بے فکر ہے آپ کے پاس خود آئیں گے مگر فوضہ نہیں آئیں گے جب انہیں پتہ چلے جائے گا ہی ایک سال ہوگا ان کو کام کرتے ہوئے خود آئیں گے کہ ہم سے اسی مل لے لیں آپ نے دو لاکھ کا اس سے دو لاکھ کا اس سے اس کا دو لاکھ اس کو دے دی اس کا دو لاکھ اس کو دے دی اس کا دو لاکھ آگے کہہ دیمی طرح آپ پس دو تین چار لاکھ روپے آپ نے دکان سے نکال لیا مگر ان کے دو دو لاکھ روپے نیچے لگا دیے یہ کیسا مزے کا کام ہے مگر اس میں کیا ہے کہ پروفٹ بھی کم ہے اور اماؤنٹ بھی کم ہے اور سیل بھی کم ہے یہاں پر ڈے آپ کے چار سو سے پانچ سو بیک یا ہزار بیک سیل ہو رہا ہے پس چون میں آپ کے سو بیک سیل ہو رہے ہیں سو بیک کی اوپر ظاہر ہے کہ آپ دس سو بیک رکھ رہے ہیں تو ہزار بیک بچ رہا ہے مگر اس میں یہ ہے کہ یہ بھا اس میں بھی ادار سلا جاتا ہے مگر ادار تو پھر کریڈٹ تو پھر کاروبار میں جاتا ہی جاتا ہے آپ اچھے بندوں کو دیں اگر کوئی بندہ آپ کو تھوڑا ڈاؤٹفل ہو یا نیا ہو تو آپ اس کو بولیں کہ بھائی بیچ میں آپ ایک عصہ بندہ لے کے ہیں جس کا یہاں پہ رہائش اپنی ہو ساتھ آئی ڈی گار لے ہیں ہم آپ کو سو بیک دے دیں گے پچاس بیک دے دیں گے اگر وہ اماندار ہوگا تو سو بندے اس کی گارنٹی لیں گے وہ اسی وقت لے آگا اگر وہ کہا نہیں میں تھ اگر وہ اسی وقت لے ہیں میں تھوڑا ڈمکانا ہے میں ایم پی ہیں میں میں نے بھائی آپ وزید اعظم بھی ہیں گزادش یہ ہے کہ میں کریٹ نہیں کر سکتا ہمیں اللہو نہیں ہے اسی سیدہ بول دیں ہمیں اللہو ہی نہیں ہے کریٹ پہ کام کرنا تو رسپیکٹ کر کے ان سے چائے پانی پلا کے بھیج دیں وہ بیس سو پہ پچاس سو پہ چائے وعدے میں بجائے اس کے کہ ایک لاکھ روپے کا آپ نے سمان دے دیا اور بعد میں اس کی منتیں سمائشتیں کرتے دیں ایسا نہیں کیجئے گا اس کام میں یہ لوس بھی بڑا ہ اگر اس کو سو بیگ لے گیا تو وہ سو لاکھ روپے بن گیا ڈیلڑھ لاکھ روپے بن گیا ہے ایک لاکھ بیس ہزار پہ بن گیا تو ایک لاکھ بیس ہزار میں بچت تو آپ کی کتنی ہزار روپے آئے مگر کتنی بڑی امانٹ رک جائے گی تو وہ آپ کے توتے اڑ جائیں گے آپ ہمیشہ کیلئے توبہ کر لوگے اس لئے پرسچون میں کریں چاہے اس میں کریں اس بندے کے ساتھ کام کریں یہ دکاندار جو کاربازی ہوگا وہ کبھی مارکٹ چھوڑ کے نہیں جائے گا کارب پڑا آپ نے ایک بار اس کو چوکا چھکا لگوا دیا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا یہاں پہ کسٹمر آج ہے کل اس کا لینٹر ڈل گیا اس کے بعد اس نے مو متھے نہیں لگنا ہے یہاں پہ بھاگنے کے چانس زیادہ ہے دکان در کہیں نہیں بھاگے گا دکان در آپ کو پیسے جمع کر کر آکے دے گئی مگر یہاں پہ تب بچت ہے کہ جب آپ کسی گارنٹی کو کسی زمانت والے بندے کے ساتھ ملا کے پھر اس کو سمان دے پھر آپ کی بچت ہے تو بھئی یہ ٹوٹل ڈیٹیل تھی سی میٹ کے کاغبار کی آپ کرنا چاہیں تو سو بار کریں مگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنے کافی اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ